سب سے پہلے تمام دوستو کو السلام علیکم اشٹلیا اور پاکستان پہلا ٹیس دوسرے دن کا کیل اشٹلیا کے نام کرکٹ کا حیران کن واقعہ کا ہے یا پھر پاکستان کی قسمت جس کی وجہ سے پاکستان کو دوسرے دن نقصان کا سامنا کرنا پڑا آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے ہسپے روایت تمام دوستو کی ترخواست کے چینل کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو دبائے اگر ہو سکے تو ویڈ اشٹلیا نے اپنی پہلی اینکس کا آغاز کیا تو اشٹلیا نے مختاط انداز میں بیٹنگ جاری رکھی اشٹلیا کا اسکور ایک سو پانچ تک پہنچا تو ڈیویڈ وارنر نصیم شاہ کی باہر گینگ کو ہٹ کرنے کی کوشش میں آؤٹ ہوئے جو نسبتا نصیم خان کی پہلی وکٹ تھی اور ڈیویڈ وارنر کا اسکور چپن تھا مگر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایمپائر نے جب ریپلائی دیکھا تو نصیم شاہ کا پیر لائنڈ سے باہر تھا اور اور یوں ڈیویڈ وارنر کو نئی زندگی اور نصیم شاہ کو وکٹ سے محروم ہونا پڑا اور ڈیویڈ وارنر نے اپنی اینکس ایسا اکاون تک پہنچایا جبکہ دوسری زندگی ڈیویڈ وارنر کو اس وقت ملی جب امران خان کی گینگ کو ڈیویڈ وارنر نے چوڑنے کی کوشش کی تو وہ گینگ وکٹو کے انتہائی قریب بلکل قریب سے گزری جب ریپلائی میں دیکھا گیا تو گینگ وکٹو کو چھوٹی ہوئی وکٹ کیپر تک پہ موچی تھی مگر بدقسمات بیل نہیں گیری اور یوں ڈیویڈ وارنر کو دوسری زندگی جبکہ پاکستان کر کے ٹیم کو دوسری بار وکٹ سے محروم ہونا پڑا اشتلیا نے پہلے دن کے اختتام پر تین سو بارہ رنز بنایا ہے جبکہ ان کا ایک کلالی آؤٹ ہے لیبوشن پچپن ڈیویڈ وارنر ایک سو ایک آون کریس پر موجود ہے جبکہ جوئی برنس ستانمہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تو دوست یہ تھی اشتلیا اور پاکستان کے درمیان پہ تیس میچ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے بری لگی ہو تو ڈس لائک کرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ